بسم اللہ الرحمن الرحیم مشین نے لے لی ہے گندم کٹنے والی مشین کے ذریعے جو ہے اب گندم کو کٹا جاتا ہے آسانیاں پیدا ہو گئی ہوئی ہے تو اسی حوالے سے میں کھیت میں بھی مجود ہوں اور یہاں پر ایک میرے ساتھ مزدور مجود ہیں جو گندم کو یہاں پر اس کی کٹائی کر رہے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ درانتی کی جگہ یہاں پر مشین کے ذریعے آپ گندم کٹ رہے ہیں کیا کہیں گے اس سوالے سے اسلام علیکم جی داتریوں سے پہلے کٹ دے سی تھے بڑا سلو کٹ دے سی دو کنالاں زیادہ زیادہ کٹ لینے سی تھی انہیں دن کٹنے تو زیادہ کٹی جائیں دی ہے دوارہ کٹ لینے چھے کنالاں کٹ لینے کلہ بھی کٹ لینے بڑا مشکل آسان ہو گئی ہے پہلے مشکل ہوں دی سی انہوں آسان ہو گئی ہے فیدہ یہ ہے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ مشین جو ہے کہاں سے ملتی ہے کتنے کی ملتی ہے یہ میں نے تاندلیاں والا سے لی تھی پچھلے سال لی تھی اور تقریباً بھی اٹھارہ ہزار پر کے لی تھی اب اس کا مجودہ ریٹ جو ہے وہ بائیس سو چو بیس ہزار پر ہے بلکل جو ہے اٹھارہ ہزار کی لی تھی ایک سال قبل اب جو ہے اس کی قیمت بائیس تئیس چوبیس ہزار مختلف جو ہے وہ ہو چکا ہے مشین کو دیکھتے ہیں آپ جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ مشین میں کتنے حصے ہیں اور کیسے یہ چلائی جاتی ہے یہ ایک پیٹر ہے اور ایک راڈ ہے ایک آکر بلیڈ لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بیلڈ بھی ہے اور ازنا مشکل بھی نہیں ہے پیٹرول جو ہے اس کا ہاں جی ہاں جی یہ آپ ہمیں جو ہے وہ ناظرین کو اب جو ہے وہ گندم کٹ کر دکھائیں اس کو چلائیں اور ناظرین کو دکھائیں ناظرین یہ اب جو ہے اس نے مشین کو سٹارٹ کیا ہے اور اب یہ اس کو کٹنے کے لیے جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہاں پر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا یہ طریقہ کار یہ اس نے مشین کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اب جو ہے وہ نیچے بلیڈ لگا ہوا ہے اس بلیڈ کے ذلیے یہ گندم کی کٹائی کر رہا ہے پہلے انسان جو ہے وہ داتری کے ساتھ گندم کٹتا تھا ہاتھ تھک جاتے تھے ہاتھوں میں چھلے پڑ جاتے تھے لیکن اب دور جدید میں درانتی کی جگہ اس کٹر نے لے لی ہے اس کو کٹر مشین کہہ سکتے ہیں جدید گندم کٹنے والی مشین بھی کہا جا سکتا ہے تو ناظرین یہ آپ نے اس کو کٹائی کا مرحلہ دیکھ لیا ہے آپ دوبارہ ان سے گفتگو کریں گے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی فیول ٹینکی کتنی ہے اور اس میں کتنا فیول جو ہے روز کا آٹھ گھنٹے اگر آپ کام کرتے ہیں تو کتنا خرچ ہو جاتے ہیں اگر ایک کلہ کاٹتا ہوں آٹھ گھنٹے میں تقریباً اس کا ساڑھے تین تو چار سو کا پیٹرول ڈالے گا ابھی اس وقت میں تو اس میں تقریباً پونہ لیٹر ڈالتا ہے پونہ لیٹر اس میں ایک ٹینکی ہے ٹینکی دکھا سکتے ہیں آپ یہ ٹینکی جی لگی ہے کیمرہ مین دکھائے گا اس ٹینکی کے اندر جو ہے وہ فیول ڈالا جاتا ہے ٹھکن اوپن کر کے یہ چھوٹا سا ایک پیٹر لگا دیا گیا ہے یہ کیک ہے کیک کے ذریعے اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے پیٹرول ڈال کے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد گندم کی کٹائی کا آغاز کر دیا جاتا ہے تو یہ یہاں پر آپ کو ہم نے جدید طریقہ دکھا دیا ہے کہ ایک مزدور جو ہے آگھ گھنٹے کام کر کے ایک دن میں جو ہے وہ تقریباً ایک اکڑ فصل کاٹ لیتا ہے گندم کی اور ایک اکڑ جو فصل ہے اس میں سے اس کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کتنی ملتی ہے وہ پانچ بان بھی ہے مختلف علاقوں میں ہے کبھی پانچ بان ملتی ہے کہیں سے مرلے مل جاتے ہیں تو یہاں مجھے پانچ بان دانے ملنے ہیں جی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ کام کر رہا ہے ایک اکڑ اگر فصل کاٹے گا تو پانچ من اس کو ایک اکڑ کی مزدوری ملے گی تو پانچ من کی قیمت پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کتنی ان کو ملے گی ایک من جو ہے وہ کتنے کا یہاں پہ ہے تقریباً اگر بائی سو روپے کا ہو تو پھر تقریباً وہ بنتا ہے جارہ ہزار پہ بنتا ہے جی بلکل جو ہے وہ بائی سو اگر قیمت یہ ہے گندم کی تو گیارہ ہزار روپے ایک دن میں یہ مزدور جو ہے یہاں پہ کما سکتا ہے اس مشین کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی سادہ مشین ہے اور بھی اس مشین کے متعلق پوچھیں گے آپ گزشتہ سال سے اس کا استعمال کر رہے ہیں مشین میں کیا چیز جو ہے وہ خراب ہونے والی ہے کیا چیز اس کی تبدیل ہوتی ہے اس کی زیادہ تو زیادہ یہ بلیڈ تبدیل ہوتا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا اور میں آپ مکہنکوں خود کوئی بھی فالٹ آتا ہے تو میں نکال لیتا ہوں اگر بلیڈ جو ہے اس کا تبدیل کرنا ہو تو بلیڈ کتنے کا مل جاتا ہے تقریباً وہ مختلف ہیں چار سو کا بھی ہے چھ سو کا بھی ہے اور چودہ سو روپے کا بھی ہے ایک بلیڈ جو ہے کتنی اکڑ گندم کاٹنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے یہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے یہ تو لویا تھے لے نیچے کوئی بٹا روڑا آگیا یا کوئی ایسی چیز آگئی تو خراب ہو سکتا ہے اگر نہیں آئی تو پھر چلتا رہے گا یہ بلکل جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تین چار چار سے چھ سو روپے تک یہ بلیڈ کی قیمت ہے اور اگر یہاں پر نیچے کوئی سخت چیز نہ آئے اینٹ روڑا وغیرہ نہ آئے تو یہ کٹتا رہتا ہے اور اس مشین کی زیادہ مینٹیننس بھی نہیں ہے تو یہ ناظرین آپ کے لیے جو ہے ایک انفرمیٹیو ویڈیو بتائی ہے تاکہ اس کو آپ آگے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں جو مزدور ہیں جن کو روزگار نہیں مل رہا وہ یہ مشین خرید کر فوری طور پر اپنا روزگار چلا سکتے ہیں اور بزانہ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں جی